کیا ان دعووں میں کوئی سچائی ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ بنا سکے بفاق کے اندر؟ دیکھیں خواب دیکھنے سے تو آپ روپ نہیں سکتے ہیں کسی کو میں سمجھتا ہوں کہ ان دعووں کے اندر پیغام رسائی ہے ایک سیاسی پیغام رسائی ہے اور بڑی امپورٹن پیغام دے رہے ہیں عوام کو دے رہے ہیں اپنے ووٹوس کو دے رہے ہیں کہ بھئی گبرانہ نہیں مایوس نہیں ہونا حکومت ہم ہی بنا رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ امپورٹن پیغام ہے جو اپنے آزاد امیدواروں کو دینا ہے کہ کہیں وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ای لین کی طرف نہ بھاگ جائیں ان کو دلاسہ دے کے رکھنا ہے کہ حکومت ہم نے بنانی ہے آپ نے کہیں نہیں جانا آپ ہمارے پاس ہی رہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں بڑی امپورٹن جو ہے وہ سیاسی ایک قسم کی میسیجنگ کی جا رہی ہے بھاگ گئے ہیں دیکھیں سولہ تو چلے گئے سولہ کی کنفرن رپورٹ آ رہی ہے پیم ای لین کے پاس کل میں نے سنایا پیٹے کے احمدی آفتہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹس کی شامل ہو گئے ہیں ابھی تک تو میرا خیال ہے جو آٹھ آزاد تھے جن کا کوئی جھکاو کسی طرف نہیں تھا ایک سو اسی تو پیٹی آئی قریم کر رہی ہے دیکھیں جو بھی الیکشن لڑتا ہے وہ حکومت میں بیٹھنے کے لیے لڑتا ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں لڑتا اب وہ جب اس کے پاس نمبر پورے نہیں ہوتے تو پھر وہ دوسری ترجیح میں مجبوری اپوزیشن لڑتا ہے تو یہ جو آزاد امیدوار الیکشن لڑے ہیں یہ حکومت میں بیٹھنے کے لیے حکمرانی کرنے کے لیے لڑے ہیں تو یہ چاہیں گے کہ جو حکمران جماعت ہو اس کا حصہ بنے تو ان کو پیٹی آئی یہ بتا رہی ہے کہ جو حکمران جماعت ہم بنیں گے اب ہمارا حصہ بن جا ٹھیک ہے یہ دعوت دی جا رہے ہیں اب دیکھئے آپ اگر ایک طرف تو دعوے کر رہے ہیں دوسری طرف آپ عمر ایوب کو اپنا نومینی قرار دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ الیکشن کے ریزلٹ ایکسپٹ کر رہے ہیں پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اب آپ بتا رہی ہیں کہ سنی اتحاد کے کوئی جوائن کرنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتجاج کرتے رہیں لیکن ساتھ ہی تھا جو ہے وہ الیکشن کے ریزلٹ کو ایکسپٹ بھی کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی اور اپشن نہیں بچی اس کے ٹھیک ہے